السلام علیکم دوستو انسپائرڈ تھنگز میں خوش آمدید دوستو کیا آپ نے کبھی سائنس فکشن ناول پڑے ہیں جن میں اکثر ایسے واقعات کی بھرمار ہوتی ہے جو سمجھ سے بالا تر اور کسی اور ہی دنیا کے لگتے ہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سائنس فکشن ناولوں میں بیان کیے جانے والے واقعات حقیقت بھی ثابت ہو گئے ہیں جی ہاں ماہرین کے مطابق جب ان ناولوں کو تحریر کیا گیا تو وہ خواب و خیال سے کم نہیں تھے ان میں کی جانے والی پیشگوئیاں درست ثابت ہو گئی ہیں نمبر ایک چاند پر لینڈنگ دوستو اٹھارہ سو پینسٹ میں فرانسیسی مصنف جول سورڈنن کے ناول فرام دی ارتھ ٹو دی مون میں انہوں نے انسانوں کے چاند پر پہنچنے کا سفر بیان کیا تھا ایک صدی بعد اپالو گیارہ کے ذریعے چاند پر پہنچے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ عملے میں بھی اتنے ہی لوگ تھے جتنے مصنف نے تحریر کیے تھے اس مصنف نے خلا میں انسانی بے وزنی کے تجربے کا ذکر بھی کیا تھا جو حقیقت میں درست ثابت ہوا نمبر دو ٹائٹینک کا ڈوبنا دوستو اٹھارہ سو اٹھانوے میں مورگن رابرٹسن کا ناول دی ورک آف دی ٹائٹین اور فیوٹیلٹی شائع ہوا تھا اور انہوں نے پڑھنے والوں کو کبھی نہ ڈوبنے والے بحری جہاز کے بارے میں بتایا تھا جس کے بتانے والوں کا دعویٰ تھا کہ وہ کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا مگر ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا اس ناول کے گیارہ سال بعد دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک تیار ہوا اور اسی طرح ڈوب گیا جیسا کہ ناول میں لکھا گیا تھا ایٹم بوم دوستو ایچ جی ورلس نے اپنے ناول دی ورلڈ سیٹ فری میں یورینیم سے بنے دستی بومبوں کی تیاری کی پیش گوئی کی تھی جو بہت زیادہ تباہی مچا سکتے ہیں جسے انہوں نے ایٹم بوم کا نام دیا تھا اور مصنف کا کہنا تھا کہ یہ ایٹم بوم مستقبل میں بہت زیادہ تباہی مچائیں گے ان کی کتاب شائع ہونے کے اکتیس سال بعد حقیقی ایٹم بوم کو جپانی شہروں پر گرایا گیا تھا ائر فون اور ہیڈ سیٹ دوستو انیس سو تریپن کے ناول فارن ہائٹ چار سو اکاون میں مصنف ری براڈ بری نے ائر فون کا ذکر کیا تھا حالانکہ اس وقت تک اس سسٹم کی کوئی ایجاد سامنے نہیں آئی تھی اس ناول میں جس معاشرے کو دکھایا گیا تھا وہ کچھ ایسی ایجادات کا تذکرہ تھی شیلز اور تھیم بھی ریڈیوز کے نام سے کرتے ہیں جو آج کے ائر فون اور بلوٹوٹ ہیڈ فون سے مشاہبہ ہیں مریخ کے دو چاند دوستو سترہ سو چھبیس میں جنائیتن سویفٹ نے اپنے ناول گیلیورز ٹریولز میں دعویٰ کیا تھا کہ مریخ کے دو چاند ہیں اور انسانوں کو یہ حقیقت جاننے میں مزید ایک سو اکاون سال لگے تھے حیران کن طور پر مصنف نے مریخ کے ان دو چاند کے مہور کا فاصلہ اور دیگر تفصیلات بھی بلکل درست بیان کی تھی دوستو یہ تھے کچھ سائنس فکشن ناول جو کے بعد میں درست ثابت ہوئے اس حوالے سے آپ سب کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ